اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے اللہ سے تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے یر ویسے تو سب ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی واقعی میں کوئی نہیں ڈرتا یہ صحیح بات ہے ہم میں سے اکثر لوگ بلکہ 99% لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے کیونکہ اگر ہم ڈرتے ہوتے یا صرف تو ہم بورے کام نہیں کریں گے بالکل جس شکل میں چاہا تجھے ترقیب کرتے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ ہر انسان کے کہرے کے اوپر دو آنکھیں ایک ناکھ دو ہونٹ دو کام یہ سب کی یہی ہیں لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ماتھمیٹکس میں تو فرمولا بولا جاتا ہے یہ ہیں کہ یہ نہیں اگر چہرے کے اوپر پانچ چیزیں لگی ہیں تو تو ریز تو پاور تو ملٹیپلائیٹ بائی ٹو ملٹیپلائیٹ بائی ٹو ملٹیپلائیٹ بائی ٹو ملٹیپلائیٹ بائی ٹو یہ پوسیبیلٹیز لیکن یہاں تو عربوں کی پوسیبیلٹیز اللہ نے بنا آئے آئے ہار انسان دوسرے سے مضلے بنا اور یہ تو آپ کو دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے یہ ٹوینز جو دیکھنے میں بظاہر ایک نظر آتا ہے اگر آپ ان کی تھرمل پکچر ڈرا کریں ان کے جسم کا جو تھرمل پکچر بھی بنتی ہے آج ائرپورٹس کے اوپر آپ کے ریٹینہ کی بھی امیج لیا جاتا ہے اور آپ کا ایک تھرمل امیج بھی بنتا ہے دو بالکل ایک جیسے ہمشکر لوگ ہیں اگر آپ ان کے ہیٹ کا جو امیج ڈرا کریں کہ بالکل دونوں سے مختلف یہ ایک انگلی جو ہے اس کا جو فنگر پرنٹ ہے یہ سبحان اللہ ہی کہنا ہے دل چاہتا ہے اللہم برکبیرون الحمدللہ کثیرون سبحان اللہ بکرتون تو اللہ تعالیٰ ترماتا ہے جیسی شکل اس نے چاہیے تیرے لیے وہ بنا رہے کسی شخص نے اپنی شکل خود چوز نہیں کی بھی اسی بھی یہ شکل کے اندر عیب بھی نہیں نکال رہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے چہرے پر پڑ بار نظیر بنا کر یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائم ایکس دیکھیں نا صورت کو اللہ ہم نماتا ہے جیسے میں نے چاہا صورت بنائی کل لا بل تکذبون ابت دی یہ سچ ہے کہ تم چھٹلاتے ہو روز جزا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَا حَافِظِينَ جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مکر یعنی یہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے اور یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو یہ محافظین ہے تم پہ جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی صرف ہماری تسلی کے لیے وہ ریکارڈ نہ بھی کر رہے ہیں اللہ کا علمی کافی ہے ایسا ہی ہے قرآمن قاتبین وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محزز فرشتے مامور ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتا ہے نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے برائی ہے تب بھی نوٹ قیامت والے دن نامہِ مال اللہ کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم آئے گا کہ آج اپنا نامہِ مال پڑھ آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافتا ہے صدرہ بنی صحیح اِنَّ الَّبْرَوْرَوْرَ لَفِيْنَعِينَ اب یہ سب کچھ نامہِ مال تو لکھے جارہے ہیں لیکن اس کے بعد انجامکار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْجَعِينَ اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم گئنگ اللہمہ عجرنا من الدار اللہمہ عجرنا من الدار اللہمہ عجرنا من الدار آمین يَسْلَوْنَهَا يَوْمَدِّينَ وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں اس بدلے کے دن قیامت کے دن وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکے کوئی نکل نہیں سکتا دوزر سے دنیا کی جیل تو کوئی توڑ کے نکل سکتا ہے اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ اور تمہیں کیا عدرار تمہیں کیا خبر تم کیا ایسس کر سکتے ہو کہ وہ روز جدا کا دن کیسا ہوگا وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہو وَمَا لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْقًا وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں دنیا میں تو کوئی دونس لگا لیتا ہے نا کہ جی تم میرے مرید ہو جاؤ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں اللہ تمہارے قیامت والے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا دوسری جان کی حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکتا پھر آپ نے اپنی پھوپی کو مخاطب کیا اے میری پھوپی صفیہ میرے مال سے کچھ لینا ہے لے لے لیکن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام لیا پھر آپ نے اسلام نے اپنے خاندان کو مخاطب کیا اے بنو حاشر دنیا میں کوئی معاملہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں کتنی بڑی بات ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ کیامل دن دیکھا جائے میں تمہارے گناہوں کبول ہوں یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کرتا ہوں ایک شفاعت ہے وہ بالعذن ہے نبیل اسلام کی وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے بالعذن دھونس کے ساتھ نہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش کبول کرتے ہیں صحیح اللہ تعالیٰ مارے اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں والعمرو یوم ادلللہ اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا یہ بڑی کانٹے کی بات حکم تو ادھر بھی اللہ کہتے ہیں قیامت پہلے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں نئی بات ہے اس لیے کہ قیامت پہلے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضییں چل رہی ہیں انسان اپنی مرضی کیسے کی بزار کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر بزاری کی روی شکتیار کرو خوالہ شکری کی یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ازان کے آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روگ لے فزیکلی آکے کہ میں مسجد میں نہیں جانے دوں گا ایسا نہیں ہوگا اور نہ ایسا ہوگا کہ ازان کے آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں آٹومیٹیکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں ایسا ہوتا نا اگر پھر اللہ کا حکم چل رہا ہو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنائے آپ اپنے آزاق کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے لیکن برد وہ کر رہے تو آپ خود ہو رہے ہیں اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف اللہ کی طرف تو اسے منصوب نہیں کریں گے اللہ نے تو پوٹینشل اختیار آپ کو دی ہے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی نوش بھی اختیار کر سکتے ہیں ناشکری کی نوش بھی نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئیں گی دنیا میں اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں پناہ جائے گا آخرت کے اندر فیصل لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہی آپ کی مرضی چلے دنیا میں ہمارے آزاں ہماری مرضی سے چل رہے ہیں لیکن سورہ حامیمت سجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی آزاں اس کے کیے ہوئے ایون اس کی خال بھی گوائی دے گی موہ پہ تو مور لگا دی جائے گی پھر انسان کہے گا کہ اپنے آزاں سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو ہی میرے تھے تم نے میری خلاف گوائی کیوں دی تو ہاتھ بول کے کہیں گے پاؤں آنکھیں خال جسم کا ایک ایک اس بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں لیکن کیا ہم دنی بولی تھی حق میں یا خلاف گوائی دے گی تو یعنی ہمارا یہ بھلا اجتہار بھی ہم سے چین لیا حتیٰ کہ قرآن حقیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالی کی ایک شان دکھائی جائے گی ساتھ کھولی جائے گی تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی صحیح ہے لیکن جنہوں ان سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا گیا اب دیکھیں اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چانہ ہے ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر چھکانے کے اوپر ادرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی چھکا لوں گا نہیں آخرت میں ٹوٹل اختیار ہوتا اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا وہی بڑا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو الْقَخَحَارَ ہے سب پہ چھایا اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا آخر رکھا یہ تو بڑی سخت قسم کی آیات تھیں اور یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ آیتیں اتنی سخت نہیں ہیں ہمارے سامنے یہ پہلی دفعہ ہی ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ آیتیں کھول کھول کے بیان کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بلکل کھلم کھلا اپنلی بات کرتا ہے ویسے ہی انجینئر صاحب نے وہ سامنے آپ کے بیان کر دیں اچھا یاسر ایک یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی ایک بات سنی جاتی ہے اور کہیں بھی جاتی ہے کہ ویکھی جائے گی اور دیکھ لیں وہ کتنے سخت الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاسر وہ کوٹ دیکھیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کی ہے اور یہ والا فکرہ دیکھیں یہ تو کھلم کھلا ایک دشمنی مالا معاملہ ہے چیلنج آئے اور دیکھیں آپ نے وہ پنجابی کا گانا بھی سنا ہوگا کہ اسی کلے نہیں خراب اتھے سارے نے نواب جدو ہوئے گا حساب وہ دو دیکھ لیں یہ تو کفر ہے نا سیدھا سیدھا بالکل سیدھا سیدھا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو کہار ہونے کو چیلنج کیا جا رہا ہے چیلنج کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو تو بھئی اس کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے نا بلکل کہ پھر اس کا مطلب یہی ہے نا جو کرنا ہے کر لو کر لو میں نے تو یہی کرنا ہے میں نے تو یہی کرنا ہے اور کتنے سخت الفاظ ہیں بلکل اور یہ سب انسانوں کی تصحیح کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں اس طرح آیتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں کہ تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا جو اس کی کہاریت ہوگی وہ پورے جوبن پہ ہوگی اور کوئی بندہ بھی اس کو چلے ہی نہیں کر سکے گا اور یسر یہ جو بابے جنہوں نے اپنے مریدوں کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ کہاں پہ ہوں گے وہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا بلکل اور ادھر دوسرے سائٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی دیر تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جاؤں اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں یسر کہ وہاں پہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نفسی نفسی کہیں گے کہ یا اللہ آج میری جان کو بخش دے تو وہاں پہ یہ بابے پھر کہاں پہ کریں گے اچھا حالانکہ یہ سب نے سنا بھی ہوا ہے یہ تقریبا ہر مقتبہ فکر کا اس کے اوپر یقین ہے کہ قیامت والے دن یہی معاملہ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے ڈر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جلال سے اور کوئی بھی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ حساب شروع کیا جائے ٹھیک ہے اب سارے ڈر رہے ہوں گے اور سارے گھومتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش پیش کریں گے کہ حساب کو شروع کیا جائے اور یہاں پہ یا صرف دیکھیں کتنی ایک اس کو کہہ لیں کہ جہالت پائی جاتی ہے کہ جب تک اپنے مریدین کو سادنی لے کے جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے کتنی آسان جنت بلکل اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لئے مبوس فرمایا ہے اور کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا وہ کس لئے بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا پیغام لے کے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے ان کی زندگیاں دیکھیں بلال کتنی ٹف لائف گزاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اللہ تعالیٰ کے مکرب اور بڑے پیارے پیغمبر بلکل ٹھیک ہے انہوں نے سال ہا سال محنت کی ہے لیکن صرف چند لوگ سینکڑوں میں نہیں گنتی کے کچھ لوگ وہ انہوں نے ایمان لے کے آئیں ٹھیک ہے لیکن اللہ کا پیغام تو یہ اصل انہوں نے پہنچا دیا پہنچا دیا بلکل اور نہیں اصل میں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے ایفرٹ کتنی پھٹ کی ہے انہوں نے تکلیفیں کتنی صحیح ہیں ایک طرف تو ان کی زندگی ہے انبیاء کرام کی زندگی ہے بڑی ٹف لائف انہوں نے گزاری صحابہ کرام ہیں اہلِ بیعت ہیں جن کی زندگی قربانیوں سے بڑی پری ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر دیکھا جائے موازنہ کیا جائے ایک عام بندے سے اور ان کا ایک عام بندے سے ان کا موازنہ کیا جائے نا بلال تو یہ وہ لوگ ہیں جو تقریباً اللہ کی طرف سے بخشے ہوئے ہیں جی جی بالکل اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں اچھا اس کے باوجود وہ ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ہمارے جیسا بندہ جو کہ نافرمانی پہ نافرمانیاں کیا جا رہا ہے اور پھر بھی اکڑ کے یہ کہے کہ اس دن جی دیکھ لیں گے کی ہوئے گا تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی جو اچھی ایفرٹ پوٹ کریں گے وہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفر ہو رہی ہیں جو بری ایفرٹ پوٹ کرتے ہیں تو بھئی اللہ تعالیٰ بہت بڑا کا ہار ہے تو اس سے ڈرنا ہی پڑے گا بالکل صحیح ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ